بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ کی بائک کا میٹر چلتے چلتے بند ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کیا میٹر بند کی وجہ سے ہوتا ہے یا میٹر گراری سیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیبل کو بہر نکال کے چیک کرنا ہے کیبل کو بہر نکال کے جو اس کے اندر میٹر کی وائر ہوتی ہے نوز پلاس کی ملے سے آپ نے اس کو بہر کی طرف کھینچنا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا اگر جو مکمل وائر نکل رہی ہے تو وائر ٹھیک ہے اگر وائر مکمل نہیں نکل رہی بلکل اس طریقے سے نکل رہی ہے تو وائر کا ہی مسئلہ ہے پھر آپ نے اس صورت میں وائر کو ریپلیس کرنا ہے کونسی کمپنی کی وائر اچھی ہوتی ہے اور قیمت بھی اس کی مناسب ہوتی ہے کیبل کے اندر تو اسی وجہ سے کیبل ٹوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے میٹر بند ہو جاتا ہے اور ہم نے کرون لی فان کمپنی کی کیبل یوز کرنی ہے اس بائک کے لیے اچھی کوالٹی ہے جلدی خراب نہیں ہوتی اور آپ نے اسی طریقے سے فٹ کرنی ہے فٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے جو اس کی جینئین ربر ہوتی ہے ہیڈ لائٹ کیس کی وہ ربر آپ نے جو دوبارہ آپ نیو کیبل لگا رہے ہیں اس کے اندر بھی لگا دینی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وارٹر سرس کرواتے ہیں تو اوپر سے وائرنگ کے اندر پانی نہیں جاتا یہ ربر لگانا ضروری ہے اس کے بعد آپ نے ہیڈ لائٹ کو فٹ کر دینا ہے دونوں سکرو لگا کر سکرو ڈائیور کی مدد سے آپ نے کس دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے نیچے والی سائیڈ سے کیبل کو ہب کے اندر لیتر پلیٹ کے اندر فٹ کر لینا ہے جب آپ فٹ کر لیں گے تو ویل گھما کے جب آپ چیک کریں گے تو آپ کی بائیک کا میٹر بلکل ہنڈر پرسنٹ صحیح کام کر رہو گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ